اسلام علیکم جی امید رکھنا تھا جہاں سارے خیر و عفیت نالو سو آجدہ جرہ اپنا ٹاپ پے کے اپنا ڈسکس کرے سوں کہ ٹائپس آف گوڈز کے بکری دی کیری کیری نسل اپنے علاقے پائیویں دیئے دودھ دے حساب نہ لیے آپنا گرپشک کرے سوں کہ وزن دے حساب نہ لیے آپنا گرپشک کرے سوں پاکستان دودھ دے حساب نہ لیے ترین قسم دی نسلہ ہیں یا اقسام ہیں بکری دی جری تھا فارمنگ کیتے ہیں پاکستان دامنی ہے بیتل ہے دیرہ دن پر این آتو ہی ہے وزن دے حساب چاپر ناد ایک مکری ہے کموری نادو ہے بربری ہے تے کاغانی نصر دی بھی ایک مکری ہے جرے آپ آئیں فارمنگ کرنے ہیں پاکستان دے اندر آپ آئیں دے نال نال تھوڑی دیٹیل نال ہوئی آپا ڈسکس کریں دودھ دلیا جیرے بھی نسلہ ہیں وہ کتنا کتنا دودھ بینے انہیں دا وزن کیا ہے انہیں دا رنگ کیا ہے دا کیرے کیرے لاکھیں جو بکریاں پایاں میں پہلے نمبر تھے ہم دی پی دامنی نادی بکری ہے دامنی نادی بکری ہے اندہ قد جرہ ہے وہ درمیانہ ہوندے وزن ادہ تقریباً پنجی ٹو اٹھاوی کلو درمیان ہوندے اندھی رنگت جرہی ہے وہ سیاہ ہوسی لگتے ہوتے اندہ سرخ مائل نشان ہوسین یا ہوتے سرخی ہوتے ہیں اندہ جرہی ہے ہیوانہ ہوندے اچھا خاصا بڑا ہوندے دودھ جرہ ہے دودھ سردے قریب روزانہ دیں دیئے اندہ کھیر نہ لے گھی وغیرہ بھی زیادہ تر بڑھایا بیندے ان اصل لکی مربط دیرہ اسمائل خان تے بنواج مل دیئے اندہ علاوہ جرہی اپنا ہم ڈسکس کرے سو وہ ہے بیتل بکری جو میں تصویریں چیتا پیتل بکری دودھ سابنا کافی اچھی بکری ہے دودھ کروں گھنٹے پنچ سر تک ڈیلی بی آف روزانہ دے اندہ کھیر دیں دیئے اندہ سیال کوٹ گجرات فیصلہ باد شیخ و پورا گجرہ والا راول پنڈی وغیرہ دے مختلف علاقے مل دیئے رنگہ تے اندہ سرخ ہون دیئے تے اندہ سفید نشان ہون دیں سیاہ رنگے چھوئے پائی بین دیئے اندہ لاوہ جرہی بکری ہے لمبی چوڑی ہون دیئے اندہ لتا ہون دیئے کافی زیادہ اندہ جرہی نر تے مادہ ہوسی اندہ پچھلی لتیں دے وال ہوسی اندہ مود ہوتے سکن ہوسی ڈیلی ہوسی اندہ لاوہ تریجی جرہی نسل اندہ تے گال کروں دیرہ دن پناہ نسل اے جرہی نسل دے بکری ہے اے کھیر دے سامنا کافی اچھی ہے اے اندہ تعلق جرہی کوٹ ادو نالے تحصیل مظفرگاڑ تھی گئی تحصیل دے مظفرگاڑ اٹھاں ملتاہ نے چوئے کافی پائی آنے اندہ جرہی زیادہ تر رنگ آتے سیاہ رنگ پائی آنے اندہ وال وردے ہون دن تجرہ اندہ سنگھ ہوسینے اٹھو کر اٹھے ہوئے ہون دن اندہ بعد جرہی آپاں بریڈ سے گال کرے سوں وہے گوشتے ہی صاحب نال گوشتے ہی صاحب نال پاکستان چار قسم دی بکری ہیں پائی ہیں اندہ جنہ ذکر میں پہلے کیتے پہلے آپا جنہی چاپر نسل دی بکری ہے اندہ بارے ڈسکس کرے سوں جنہی چاپر نسل دی بکری ہے اندہ تعلق صبح سندھ نال تے کوہستان نال تے قد لیازن چھوٹی ہے دودھے کافی کم دے دیئے ان بکری دا اوستان وزن جرائے او پنجی تو او ستارہ تو وی کلو دے درمیان ہو دے گوشتے ہی صاحب نال پاکستان اوہ شمار تھا اندہ گوشتے ہی بکری ہے تیلے لیکن اندہ لحاظ نال بھی اندہ کوئی خاص یا زیادہ گوشت اندہ کہنی اندہ بارے ڈسکس کرے سوں کاموری نا دی بکری ہے اے بکری دا جرائے ہیوانہ ہے کافی وڈا ہوندے تھانویں اندہ لمبے ہوندے جسامہ تے لمبی ہوندے ہیں اندہ وزن تقریباً ستاوی تو اٹھتری کلو دے درمیان ہوندے پہ اندہ جرائے رنگ آتے سرخ یا بھورے رنگ دیوزی دے اندہ سیاہ یا سفید رنگ دے وڈے وڈے داغ ہو سین ایک ڈو کلو کنو ڈھائی کلو دودھ دین دیئے مکری اندہ علاوہ کھال دے ہی سامنہا کافی اچھی ہے اندہ سائز بھی بڑنا ہوندے اندہ تالا لڑکانہ نالے دادو نالے نواب شاہ دے مختلف ازلان نال بھی اندہ تالوں کے صبح سندھے پائی ویندیئے اندہ بعد بربری نسلیں جن کو اپنا ہرنی نسل بھی آ دیں اکثر اپنا گھریں دے دیں کہ ایک چھوٹی جی ہرن دی شکلے جگہ بکری ہوندی ہے وہ بربری ہوندی ہے جنہیں کان وغیرہ کھڑے ہوندیں اندہ بارے جب ٹھوڑا ڈسکس کرے سوں کہ ایک نسل دی بکری ہے اندہ رنگ بھورا ہوندے اندہ اتے بھورے رنگ اندہ داق بغیرہ ہوندیں اے ہرنی علیکار بلکل مل دی جلدی ہے اندہ سنگ بھی ہرن علیکار ہوندیں کان وغیرہ اندہ کھڑے ہوندیں ہرن علیکار اے زیادتر خوبصورتے لحاظ نل پائی ویندیئے اندہ دور بھی کافی کم ہوندے تجرہ اندہ وزن ہے او تقریباً اٹھارہ کنو وی تو باوی کلو درمیان ہے جندہ وزن ہوندے تین دا شماری آپ گوشت تعلیم سالے کریں دے ہیں جتنے بھی توقع میں مختلف مکریہ مگرہ دی سم دور دے حساب نل دے گوشت دے حساب نل پاکستان دے مختلف ازلائم اینچ مختلف شہر اینچ انہیں دی فارمنٹی لیے امید رکھیں نا جو دی ویڈیو ہے پارے ہونسے فائدہ مند دوسری دوام اینچ یاد رکھائیں اپنے جانے دا صدقہ دیوائے اللہ حافظ